ہمارے موشے میں بہت سے محروم طبقات پائے جاتے ہیں انہی میں سے اگر ہم ایک کیٹیگری کو ٹچ کریں جو آرفن بچے ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں ان کے لیے حکومتی سطح پر آرفن ہاؤسز جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن وہاں پر اکثر اوقات اس طرح سے فیسیلٹیز آویلیبل نہیں ہوتی ہیں اور فیسیلٹیز کے ساتھ ساتھ ایسے بچوں کی تعلیم تربیت ان کا کھانا پینہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں پوری نیوٹریشیس پوٹ جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہوتی خوراک آویلیبل ہوتی ہے لیکن وہ بچوں کی نیوٹریشنل نییڈز جو ہیں ان کو اس طرح سے پورا نہیں کرتی اس سب کے ساتھ ساتھ ایسے بچے جو کہ بہت زیادہ محرومی کا شکار ہوتے ہیں ماں باپ کی محبت اور شفقت سے محروم ہوتے ہیں ان بچوں کو بہت سے سائیکلوجیکل ڈسورٹس کا بھی اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ اگر ہم دیکھیں حکومتی سطح پر جتنے بھی آرفن ہاؤسز ہیں میرا نہیں خیال وہاں پر اس انداز میں سائیکلوجسٹ یا سائیکلوجسٹ کوئی موجود ہے جو بچوں کی منٹل ہیلتھ کو فوکس کرے اور اس کے لیے کام کریں لیکن لکی لی ہمارے پاکستان میں جو مخیر حضرات ہیں جو سماجی تنظیمیں ہیں وہ اس زمن میں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں مختلف سماجی تنظیموں کو ہم دیکھیں انہوں نے اپنے اون پر آرفن ہاؤسز جو ہیں وہ بلد کیے ہوئے ہیں اور وہاں پر بچوں کو رکھا جاتا ہے ان کی تمام تر ضروریات کو فوکس کیا جاتا ہے ان کو نیوٹریشنل اور ہیلتفل جو میل ہے وہ پروائیٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں وہ کوشش کی جاتی ہے کہ اور دیگر مخیر حضرات کی ہیلپ سے فنڈ ریس کر کے ان کو اچھے انداز میں ان کی پرورش کی جا سکے کسی بھی مواشٹرے کو اگر آپ نے آگے لے کر چلنا ہے وہاں کے بچے بہت زیادہ تعمیری کردار ادا کرتے ہیں اور تعمیری کردار وہ کب ادا کریں گے جب آپ ان کو ضروریات زندگی ایک اچھے انداز میں پروائیٹ کریں گے ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا بہتر انداز میں انتظام کر سکیں گے سو ایسی ہی ایک سماجی تنظیم جو کہ اورفن بچوں کے لیے کام کر رہی ہے اس کی چیئر پرسن سوفیا وڑائچ ہماریسہ شو میں موجود ہیں سماجی تنظیم کا نام المرا ہے اور سوفیا ہماریسہ شو میں موجود ہیں سوفیا تھانکیو سو مچ ویلکم ٹو گوڈ مارننگ لاہور امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گی جی میں بلکل خیریت سے ہوں گا المرا آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب this is a very different name تو یہ کس نے رکھا یہ نام اور اس کا مطلب کیا ہے یہ نام جو ہے المرا بسیکلی قرآن پاک کے حروف مکتیات ہیں ان کو اکٹھا کر کے یہ لفظ المرا بنایا گیا ہے اور جہاں پر بھی قرآن پاک میں یہ الفاظ ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں تو جو اس کی ایڈجسنٹ آیت ہے somehow related to knowledgeability تو ہم نے یہ نام یہاں سے لیا اور کیونکہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ہیں تو اس وجہ سے ہم نے اس نام کا انتخاب کیا اور یہ آپ نے کام کب سٹارٹ کیا کتنا عرصہ ہو گیا یہ کام بنیادی طور پر میرے والد صاحب نے سٹارٹ کیا تھا ستائیس سال پہلے اور وہ اکثر یہ کیا کرتے تھے کہ روز صبح اٹھ کے چار سو کے قریب لوگوں کے لیے راشن تیار کرتے تھے لنگر بناتے تھے اور وہ جا کے جو برجی میں آوٹسائی بجشاہی موس جو لوگ فٹ پات پہ سوئے ہوتے ہیں اور شہر کے مختلف مقامات پہ جہاں پہ مزدور طبقہ باہر فٹ پات پہ سویا ہوتا ہے ان کو ناشتہ کروایا کرتے تھے اور ان لی چائلڈ آف میں پہرنٹس تو یہ میری رسپونسیبیلیٹی بھی تھی کہ میں ان کی لیگسی کو آگے پڑھا ہوں اور اس کے علاوہ میرا اپنا پیشن بھی تھا کہ میں یہ کروں تو اس وقت سے الحمدللہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں سوائے رمزان کے کہ اس میں ٹائمینگز چینج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ ہمارے گھر سے روزانہ صبح ناشتہ چار سو لوگوں کا نا گیا ہو اور کیونکہ وہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں انہیں امید ہوتی ہے کہ ان کا ناشتہان ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت سی ایسی فیملیز ہوتی ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں who do not want to come and ask for the food وہ سڑک پہ نہیں آ سکتے کھانا لینے کے لیے وہ اپنی ایڈنٹیٹی کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کا سپید پوشت تبکہ تو ایسے لوگوں کی عزت نفس کو برکرار رکھنے کے لیے پھر ہم لوگ ان کے گھروں میں جاتے ہیں اور منتلی بیسز پہ ان کو راشن باکسز دے کے آتے ہیں اس کے علاوہ بہت سی ایسے بزرگ ہیں جو لوگ اپنی میڈیسنز افورڈ نہیں کرتے یہ بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو کرائیسز سے گزر رہی ہیں تو جن کا بہت سیریس قسم کا فیننشل کرائیسز ہے کوئی بچوں کی فی پے نہیں کر سکتا یہ ڈیفرنٹ ایشیوز ہیں اور وہ سفید پوش ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلا سکتے تو ہم ایسے لوگوں کا ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور ان کے گھروں میں جا کے منتلی بیسز پہ ان کو سٹائپنڈ دیتے ہیں اور یہ وہ سب کچھ تھا جو ہم لوگ پچھلے ستائیس سال سے کر رہے تھے تو لاسٹ یر ہم لوگوں نے ایس فاؤنڈیشن البرہ فاؤنڈیشن ہم لوگ ریجسٹر ہوئے کیونکہ میری یہ خواہش تھی کہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں اور مجھے ہمیشہ لگتا تھا یہ کافی نہیں ہے اور سپیشلی جب میں چھوٹے بچوں کو دیکھا کرتی تھی جو یہ تیم اور بے سہارا ہیں جن کا کوئی گھر نہیں ہے جن کو کوئی اون کرنے کو تیار نہیں کوئی اس کی رسپونسیبیلیٹی لینے کو تیار نہیں تو مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا تھا کہ اللہ تعالی مجھے اگر تفیق دے استطاعت دے تو میں ان بچوں کے لیے کچھ کروں اور فائنیلی لاسٹ یر پھر ہم لوگوں نے علمیرہ فانڈیشن کے نام سے ہم ریجسٹر ہوئے ہیں باقاعدہ طور پہ اور اب ہم نے ان بچوں کا کام شروع کیا اور ہم نے اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت گھر کیولری گراؤنڈ میں میرا اپنا گھر بھی کیولری گراؤنڈ میں اور اپنی پچھلی سٹریٹ میں میں نے گھر لیا رینٹ پہ اور اس کو اکتا خوبصورت تیار کیا ہے ان بچوں کی ضروریات کے مطابق کہ آپ وہاں پہ جائیں اور ہم اس کو اورفنیج کا نام نہیں دیتے اس کو ہم نے اپنا گھر کا نام دی ہے وہ ان بچوں کا اپنا گھر ہے اور وہ بہت ہی محفوظ اور خوبصورت گھر ہے جس میں وہ بچے پروریش پا رہے ہیں اور وہاں پہ وہ بچے یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا گھر ہے اور میں ان کی والدہ ہوں مجھے وہ ماما بولتے ہیں اور میرے حسبنڈ کو وہ اپنے پاپا بولتے ہیں اور نہ صرف بولتے ہیں وہ بلکہ سمجھتے بھی ہیں اور میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ ایک بہت اچھا پرائیویٹ سکول ہے جہاں پہ ہم نے ان بچوں کا ادمیشن کروایا ہے تو کچھ تن پہلے ایک بچہ آیا اور اس نے بتایا کہ سب کہہ رہے تھے تمہارے پاپا کیا کرتے ہیں سب بتا رہے تھے میرے پاپا یہ کرتے ہیں میرے پاپا یہ کرتے ہیں تو میں نے اسے کہ بولا میں نے کہا آپ نے کیا بولا تو کہتے ہیں میرے پاپا دی ای جی ہے پولیس میں اچھا اور میں نے اسے بچے کا کانفیدنس لیول دیکھیں کہ یہ بچہ کس طریقے سے اون کرتے ہیں حالانکہ یہ بچے جی سیج میں ہمارے پاس آئے ہیں میں آپ کو یہاں یہ بتاتی چلوں کہ ہمارا جو خریٹیریا ہے ان بچوں کو ایڈاپٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہ بچے پانچ سال سے کم عمر کے ہوں اچھا آپ لیتے ہی ان بچوں کو ہے جو پانچ سال کے درمیان ہو اس کی ریزن یہ ہے کہ بچے جو ہیں جو ایک انسان ہے اس کی کمپلیٹ جو ہے ڈیویلپمنٹ پرسنیلیٹی کی وہ پانچ سال تک مکمل ہو جاتی ہے یہ تمام دنیا کے جو سیکالوجیسٹ ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ پانچ سال تک آپ کا ذہن کمدیٹ ہو چکا ہوتا ہے بن چکا ہوتا ہے اس کے بعد آپ جتنی کوشش کریں کچھ بھی کریں تو آپ اس طرح سے انسان کے پرسنیلیٹی کو چینج نہیں کر سکتے اس میں پوزیٹیوٹی نہیں لاسکتے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ان کو چھوٹی عمر میں گود لیتے بیکز یہ بچے جب آتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی بچہ یہ تیم ہوتا ہے کوئی مسکین ہوتا ہے کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے فیملی یہ افورد نہیں کر سکتی پیرنٹس میں سے کوئی بہت سیریسلی بیمار ہوتا ہے تو یہ بچے وہ نارمل بچے تو نہیں ہوتے بہت ساری مشکلات سے گزر کے آتے ہیں جن کے پیرنٹس ہیں لیکن وہ افورد نہیں کر سکتے ہیں یہاں میں آپ کو یہ ایک چھوٹا سا کس ہے بتانا چاہوں گی ہم لوگوں نے جب سٹارٹ کیا لیکن سکس منٹ پہلے ہمارے پاس بچے آئے تو ہم نے جب سٹارٹ کیا تو ہم نے وہ ہی بچے لیے جو ہمارا خرائٹیریا تھا کہ یتیم اور مسکین لیں گے ٹھیک ہے یا ما نہ ہو یا باپ نہ اور یا دونوں نہ ہو تو ایک خاتون میرے پاس آئی چند ماہ پہلے اس نے انسسٹ کیا وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے ہمارے لوگوں نے اسے بتایا کہ ہمارے خرائٹیریا پہ آپ لوگ پورا نہیں ہوتارے آپ کے ہزبینڈ بھی زندہ ہیں آپ بھی ٹھیک ہیں تو ہم آپ کے بچے کو نہیں رکھ سکتے بچے انسسٹیڈ کہ مجھے آپ ملوا دیں سو جب میں اس سے ملی تو اس نے مجھے کہ میرا ہزبینڈ جو ہے وہ فالج کا مریض ہے میں اکیلی گھر میں کمانے والی ہوں وہ بستر پہ پڑا ہے میں اس کی دوائیوں کا انتظام کرتی میں اپنے بڑے بچوں کو پڑھا رہی ہوں میں اکیلی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور میرا یہ بچہ بہت لائک ہے تو کیا میں اس چیز کا انتظار کروں کہ وہ یتیم ہو جائے ملکہ that was the moment آپ یقین کرو میں نے گا کے لائے یہ بات آپ کو touch کی نا ہارت کو touch کی کہ میں نے کہا کوئی بات نہیں جو ایسے والدین جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو نہیں ٹھیک طریقے سے فورٹ کرتے ان کی تربیت کرنا تو وہ ہم کریں گے یہ تو نیکی کا کام ہے مطلب جو جو ڈیزرونگ ہے جو جو یہ خواہش رکھے ابھی آپ کے پاس المرا میں کتنے بچے ہیں ہمارے پاس المرا میں بارہ بچے ہیں اور بارہ بچوں کے ساتھ ہم نے یہ اپنا گھر کا پہلا پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا ہے مکرز میں یہ نہیں چاہتی کہ یہ گھر جو ہے یہ بارہ بچوں سے زیادہ اس میں آئیں مکرز جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا کام تو اس سے پہلے میں نے بہت سارے اورفنیجز آل اوور پاکستان وزیٹ کیے میں نے ان کے حالات دیکھے میں نے ان کے مشکلات سنی ان کے مسائل سنے سو دیٹ میں چاہتی تھی کہ یہ بچوں کا معاملہ ہے میں اس میں کوئی رسک نہ لوں تو جب یہ بچوں کے ساتھ تو میں نے اتنا اس کے اوپر ورک کیا ہو کہ مجھے پتہ ہو کہ میں نے گلتی نہیں کرنی اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی تھی تو جب وہاں پہ ان بچوں کے ساتھ میں نے یہ کام کرنا شروع کیا جب ان جگوں کو میں نے وزیٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایک گھر میں تیس تیس چالیس چالیس بچے دو دو کمروں میں رکھے ہیں یا ایسے حالات تھے کہ وہ اورفنیجی لگ رہا تھا اور ان بچوں کے چہروں سے یتیمی اور دکھ کا جو تھا نا ایک احساس وہ نظر آتا تھا آپ جب ان بچوں سے انٹریک کرتے تھے آپ کو نظر آتا تھا یہ بچے یتیم ہے یہ بچے تکلیف میں ہے ٹھیک ہے انہیں روٹی تو مل رہی ہے انہیں چھت تو مل رہی ہے لیکن نہ ان بچوں کو پیار مل رہا ہے نہ ان بچوں کو کانفیڈنس مل رہا ہے تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ مجھے اورفنیج نہیں بنانا مجھے ایک گھر بنانا ہے اور وہ اتنا خوبصورت گھر بنانا ہے جس طریقے سے میرے بچے پروش پا رہے ہیں ایک سیکیور انوائرمنٹ میں ایک اتنی خوبصورت جگہ پہ جہاں پہ انہیں پتہ ہے وہ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ سب کچھ ہمارا اپنا ہے انہیں جو کھانا ہے ان کو وہ ملے گا وہ سببہ اوٹ کے سکول جاتے ہیں ہمارے ڈرائیور سکول لے کے جاتے ہیں ساتھ میں میڈ کو بھیجواتی ہوں ان کی مادہ میڈ جاتی ہیں یہ سکول میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں بکہ ابھی بچے چھوٹے میرے بچے جب میرا بیٹا چھوٹا تھا میں اس کے ساتھ سکول جایا کرتی تھی فو فیو ڈیس شروع کے دن بکہ بچے اجیس نہیں کرتے تو یہ بھی تو وہی بچے ہیں نا بچے تو اللہ تعالی نے اجیسے بنائے ہیں تو ان بچوں کے ساتھ بھی میں مادہ میڈ کو بھیجواتی ہوں سو دیر جب بچے ان کو ایک یقین ہوتا ہے کہ ہماری ماں مادہ میڈ جو ہے وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ وہاں پہ بھی سیکیور فیل کرتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ بچے جب واپس آتے ہیں آ کے ان کے کاری صاحب آتے ہیں پھر ان کے لئے سیکولوجسٹ ہم نے رکھی یہی میں آپ سے ڈسکرس کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ یہ بچے محرومی کا شکار ہیں اور آپ کو یہ خیال کیسے آیا ہے کہ آپ نے سائکولوجسٹ رکھنا ہے جو کہ ہم حکومتی ستابر جتنے بھی آفن ایجز ہیں وہاں پر نہیں نصر آتے ہیں ہمیں سائکولوجسٹ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ میں خود بھی ایک سائکولوجسٹ ہوں ٹھیک ہے لیکن میں نے پریکٹس نہیں کی ایک الگ بات ہے شادی ہو گئی اس کے بعد ایک میں ہاؤس وائف بن گئی اور میں نے بس اپنے گھر کو اور بچوں کو دیکھا اور میرا یہ کچھ تو ظاہر ہے کچھ تعلیم ایسی تھی کچھ میں نے اردگر دیکھا اور بزرگ کیا اور ظاہر ہے ایک زندگی کا حصہ ہوتا ہے آپ نے گزارہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں ڈفرنٹ لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے جو بچے ایسے محول سے اٹھتے ہیں جو ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جو بچے اور فنج سے آتے ہیں کسی کالج میں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں کسی اپنے جس بھی اپنے کلیگ کے ساتھ انٹریک کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے ان کے پسنیلیٹی میں بکرز انہیں وہ توجہ نہیں دی جاتی یا انہیں ڈیفرنٹ ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں تو جو اس وقت ان کی پسنیلیٹی میں دب جاتے ہیں جیسے ہی وہ بڑے ہوتے ہیں ان میں وہ پاور آتی ہے تو وہ پھر معاشرے سے بدلا لیتے ہیں اپنی محرومیوں کا تو میں یہ چاہتی تھی کہ یہ بچے بڑے ہو کے نہ صرف اچھے انسان بنے اچھے مسلمان بنے بلکہ سوسائٹی میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں اتنے اچھے ہو اتنے مکمل ہو اتنے سٹیبل ہو کہ یہ سوسائٹی میں بھی سرف کر سکیں کوئی ڈاکٹر بنے کوئی انجینئر بنے کوئی آمی آفسر بنے کوئی ڈی ایم جی آفسر بنے کوئی سی ایس ایس کریں مطلب جو جس کی فیلڈ ہو جو جس میں جانا چاہے میں ان کو وہاں تک لے کے جاؤں گے انشاءاللہ اس لیے میں نے کم بچوں کے ساتھ شروع کیا ہے نیت آپ کی اچھی ہے تو اللہ تعالی انشاءاللہ نیت کا پھل بھی لے گا یہ میرا خیال تھا کہ شاید ایک گھر میں بنا سکوں گی لیکن اللہ تعالی is so kind کہ انہوں نے اتنی استطاعت دی کہ ایک گھر کمپلیٹ ہوا ہے ساتھ ہی ہمارا اگلا گھر شروع ہو گیا اچھا ابھی آپ اس کا دائرہ کا روزی کر رہے ہیں بالکل اور اس گھر میں کیونکہ وہ گھر بہت بڑا ہے لیکن یہ کنال کا گھر ہے اور وہ بڑا گھر ہے تو اس میں ہم بیس بچوں کے ساتھ شروع کر رہے ہیں لیکن ہم سٹینڈرڈ سیم رکھیں گے ہر چیز سیم رکھیں گے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استطاعت دے تو ہم اتنے بچوں کو لیکن یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ دو سے پانچ سال کی عمر کے بچے اور بھی تو بچے ہیں چاہے ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ ہو گئی ہوئی ہے منٹل ڈیولپمنٹ کافی حد تک وہ چیزوں کو سمجھنے لگ چاہتے ہیں لیکن آپ اس سے بڑی عمر کے بچے کیوں نہیں لے رہی ہیں وہ بھی تو محرومی کا شکار ہے بڑی عمر کے بچے بہت سے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ یہ ہمارے جو آرفنیج ہیں بہت سارے ہیں بہت لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں بٹ ان کا ایک ٹرائٹیریا ہے چکا ہوتا ہے کتنی محرومیوں کا شکار ہو چکا ہوتا ہے آٹھ سال ایک بہت عرصہ ہوتا ہے زندگی کا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ لوگ تو کام کر رہے ہیں آٹھ سال کے بچوں پر تو میں کیوں نے چھوٹے بچے کو لوں جس کو کوئی سنبھالنے کو تیار نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر چھوٹے بچوں کے لیے اس طرح سے کام نہیں ہو رہا بلکل چھوٹے بچوں کو کوئی آرفنیج نہیں لیتا بکرز ان کی ذمہ داری لینا انتہائی مشکل کام ہے ان کو سنبھالنا ان کا بروٹ اپ ان کی ٹوائلٹ ٹریننگ ان کو مینر سے کھانا آپ کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں تمام چیزیں ہیں ہمارے بچے بقاعدہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے پراپر طریقے سے جیسے ہمارے گھروں میں کھانا کھایا جاتا ہے وہ اس طریقے سے کھانا کھاتے ہیں اور مینیو ایسا ہوتا ہے جو شاید آپ کے اور میرے گھر میں بھی اتنا فریکوینٹلی اس کو فالو نہ کیا جاتا ہو کہ ہر چیز اس میں جو بچوں کی پسند کی ہے جو ان کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور بچوں کی خواہشات کو بھی کیونکہ ان بچوں کی خواہشات کو بھی پورا کرنا ہے ان کی خوشیاں بھی دیکھنا ہے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ہیلتھی فود ہو یہ جو تمام کام ہے آپ لوگ خود کر رہے ہیں اس میں آپ کو فنڈز بھی آ رہے ہیں آپ اپنے فنڈز کو کس طرح سے مانیش کر رہے ہیں اگر آپ نے بارہ بچوں کے ساتھ بھی سیٹ اپ سٹارٹ کیا ہے آپ کو اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے سکول کے لیے تو اس کو کس طرح سے مانیش کر رہے ہیں دیکھو انیشلی تو یہ کام ہم خود سے کر رہے تھے جو میں نے آپ کو بتایا ستائیس سال سے میرے والد صاحب کر رہے تھے پھر میں نے اس کو کانٹینیو کیا ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلانے سے لے کے سٹائیپینڈ اور منتلی راشن وہ سب کچھ ہم کر رہے تھے پھر جب ہم لوگ ایس فانڈیشن ریجسٹر ہوئے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بچوں پر کام کریں گے تو شروع میں تو ہماری فیملی فرینڈز اور کچھ مخیر حصرات جو ہمیں جانتے تھے پرسنلی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا بہت الحمدللہ اللہ جب ہمارا کام دیکھتے ہیں جب وہ وزیٹ کرتے ہیں ہم یہ نہیں کسی کو بھی کہتے کہ آپ ہمیں دونیشنز دیں نہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں آپ آئیں اور آپ ایک دفعہ ہم سے ملیں اور ہمیں وزیٹ کریں اور دوسرا یہ کہ میں نے بہت سٹرک چیز یہ رکھی ہوئی ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کوئی ڈریکٹ انٹریکٹ نہیں کرے گا بکرز جب میں نے وزیٹ کیا تھا تو میرے سامنے جب بچوں کو لاکے کھڑا کیا جاتا تھا اس کے باپ نے اس کی ماں کو کتل کر دیا تھا اس کی ماں اس کے باپ کے ساتھ بھاگ گئی تھی وہ بھی ایک سائکلوجکل اور وہ ہر دل جو وزیٹر آتا تھا اس کے سامنے وہ چیزیں ریپیٹ کی جاتی تھی تو وہ بچوں کے جب میں ایکسپیشنز دیکھتی تھی کیونکہ میں خود بھی ایک ماں ہوں تو میں ان بچوں کے اموشنز سنٹیمنٹ سمجھ سکتی ہوں تو جب میں ان بچوں کو دیکھتی تھی ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہوتا تھا ان کے آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے تو وہ چیز مجھے بہت تکلیف دیتی تھی اور گھر آکے شروع کے دنوں میں تو ایسا ہوتا تھا کہ میں سارا دن بہت سٹریس میں رہتی تھی ریپریشن میں رہتی تھی لیکن آہستہ ہی سعادت لیکن اب آپ کو ایک اتمنان کلپ کا اتمنان جو ہے وہ محسوس ہوتا ہوتا اور اب جب میں نے یہ کام کیا تو میں نے اس کو بہت سختی سے انشور کیا کہ کوئی بھی including my staff سوائے ایک دو سینئر میمبرز کے کسی کو نہیں پتا کس بچے کا background کیا ہے کون کہاں سے آیا ہے کس کے ساتھ کیا issues ہیں even the staff صرف psychologist کو پتا ہے because یہ اس کا کام ہے کہ ان کی personality پر کام کرنا ان کی personality کی growth اس نے کرنی ہے اس نے ان کی changes لے کیا ابھی آپ کے پاس خود سے کچھ ایسے بچے ہیں جو خود سے آنا چاہ رہے ہیں یا بچے نہیں کوئی ان کو بھیجوانا چاہ رہے ہیں ان کا کوئی relative بلکل بہت سی families نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے جب ہم نے شروع کیا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس وقت تو ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا کہ بچے کہاں سے لیں because ہم لوگ بلکل نئے تھے کوئی ہمارا exposure نہیں تھا تو ہم لوگ Child Protection Bureau کے ساتھ بھی registered ہیں اور ہم لوگ وہ واحد organization ہے پاکستان کی جو ان کے ساتھ بھی registered ہیں تو پہلے تین بچے ہم نے وہاں سے adopt کیے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی قسمت میں لکھا ہوا تھا اور کسی نہ کسی وسیلے سے وہ بچے ہمارے پاس آتے گئے اور اب وہ اپنا گھر میں بہت ہی خوبصورت environment میں بہت ہی مزے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں زبردست آپ بہت نیکی کا کام کر رہی ہیں میرے خیال میں جتنے بھی مخیر حضرات ہیں ان کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے ہم پاکستانیوں کے دل بہت کھلے ہیں بلکل کبھی بھی کوئی پرابلم آتی ہے پریشان نہیں آتی ہے دل کھول کر امداد بھی دی جاتی ہے آپ دیکھیں یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم قائم و دائم ہیں قائم و دائم ہیں کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکا اور بھی میرے خیال میں اس طرح کے کاموں میں بھی آگے بڑھ چڑھ کر بلکل کیونکہ بچوں کی جب آپ مجھے باتیں بتا رہی ہیں میں بھی خود کو تھوڑا سا ایموشنل فیل کر رہی ہوں اور آپ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو آپ بہت نیکی کا کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں مزید برکت بھی دیں آپ کو زندگی بھی دیں اور آپ اس کام کو مزید اس کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع کریں بہت